السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی خداوسن قاسمی ہر ہفتے کی طرح آج پھر میں آپ ذرات کے سامنے سنڈے سوال جواب کا ایک فریش پارٹ پارٹ سیون لے کر حاضر ہوا ہوں آج کا یہ پروگرام بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اسپیشل ہے کیونکہ آج ہم نے بہت خاص خاص سوالوں کو اس کے اندر پک کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سوالوں کو پک کیا گیا ہے جو روزانہ کے مسائل میں ہم لوگوں کے سامنے حالات حاضرہ میں پریزنٹ میں ہمارے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو کہیں بھی اسکپ نہ کریں بلکہ پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری آج کی ویڈیو میں ملے گی تو چلیئے آج کی اسپیشل ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال جو ہمارے پاس آیا ہے یہ آیا ہے جناب آسان صاحب کا انہوں نے پوچھا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اور ضرورت کے بقدر آپ کریڈٹ کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس وقت کریں جب آپ کے اندر اتنی وساط ہو اتنی طاقت ہو کہ آپ جب اس کا منتھلی بل آئے تو بل کا جو لاسٹ ٹائم ہو اس بل کے ٹائم کے ختم ہونے سے پہلے پلے آپ بل کو ادا کر سکیں اگر آپ نے ٹائم پر بل کو ادا نہیں کیا تو اس کے بعد چونکہ اس کے اندر انٹریسٹ کو جوڑ دیا جاتا ہے اور چونکہ انٹریسٹ اسلام کے اندر منع ہے سود کا لینا بھی اسلام میں منع ہے اور سود کا دینا بھی منع ہے اس لیے اگر آپ کے اندر اتنی وساط اور طاقت نہیں ہے کہ آپ وقت پر اس کے بل کو ادا کر سکیں تو آپ پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہ کریں پھر یہ آپ کے لیے ناجائز ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے اندر اتنی وساط اور طاقت ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنے کے بعد مہینے کے اندر اندر جو بھی اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس سے پہلے آپ بل کو ادا کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے اس کا استعمال کرنا جائز ہے اگلا سوال ہمارے پاس آیا ہے عفت پروین کا انہوں نے پوچھا ہے کہ انکم ٹیکس کا حکم کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انکم ٹیکس بچانی کے لئے اگر کوئی جائز طریقہ اختیار کیا جائے جائز تدبیر اختیار کی جائے تو اس کی اجازت ہے اور اگر کوئی جائز طریقہ نہ مل سکے تو اس صورت میں اپنی آمدنی گھٹا کر دکھانا بھی جائز ہے کیونکہ انکم ٹیکس ایک ظالمانہ اور زبردستی والا ٹیکس ہے اس سے بچنے کے لئے جائز طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے اگلے سوال ہمارے پاس آیا ہے جناب سمیر صدیقی صاحب کا انہوں نے پوچھا ہے کہ سرجری کروا کر جنس بدلنا یعنی جینڈر کو تبدیل کرنا یہ کیسا ہے یعنی عورت کو مرد بنا دینا اور مرد کو عورت بنا دینا اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور اپنی مسلحت کے اعتبار سے کسی کو مرد بنایا ہے کسی کو عورت بنایا ہے تو ہمیں اللہ کی مرضی اور اس کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے اس لئے اسلام میں سرجری کروا کر جنس تبدیل کرنا جینڈر کو چینج کرنا یہ شرعن سختی سے منع ہے اور ناجائز اور حرام ہے اگلے سوال ہمارے پاس آیا ہے جناب عبد الرحمن صاحب کا انہوں نے پوچھا ہے کہ انتقال کے بعد میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھنا یہ کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے اپنے شوہر کی میت کو دیکھنا اسی طریقے سے اس کو نہلانا اور کفنانا یہ تمام چیزیں درست ہے لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو مرد کے لیے اپنی بیوی کی میت کو نہ نہلانا درست ہے نہ ہی کفنانا درست ہے صرف چہرہ دیکھنا درست ہے اور اسی طریقے سے میت کو اٹھانا درست ہے اور اگر کپڑا پہنے ہوئے ہیں تو کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا چھونا بھی درست ہے لیکن نہلانا اور کفنانا مرد کے لیے اپنی بیوی کی میت کو یہ درست اور جائز نہیں ہے اگلے سوال ہمارے پاس آیا ہے شمشیر عالم کا دبائی سے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے عرب ممالک کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں پر لوگ جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان دونوں اماموں کے نزدیک سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ کے اندر پڑھنا بھی ضروری ہے اور وہ نماز کا ایک رکن ہے اسی طریقے سے مسئلہ کے اہل حدیث میں بھی یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کا نماز جنازہ میں بھی پڑھنا ضروری ہے لیکن احناف کے نزدیک یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے وہ کوئی رکن نہیں ہے ہاں اگر آپ دعا کے طریقے سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک حدیث کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو اس کا جواب ہم یہی دیں گے کہ انہوں نے دعا کے طور سے پڑھی تھی نہ کہ تلاوت کے طریقے سے لیکن وہ نماز کا رکن نہیں ہے نماز جنازہ کے اندر کوئی فرض یا واجب کا درجہ نہیں ہے اس کو صرف دعا کے طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی اجازت ہے اگلی سوال ہمارے پاس آیا ہے یعقوب بھائی کا اندر پردیش سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ انرجی ڈرنکس جس کے اندر الکوحل نہیں ہے یا اسی طرح کی کوئی حرام چیز اس کے اندر نہیں ہے جیسا کہ ریڈ بول ہے یا اسی قسم کی اور کوئی بھی انرجی ڈرنکس ہے اس کا پینا کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انرجی ڈرنکس میں سے ریڈ بول یا اس قسم کی جو بھی ہیں اس کے اندر جب ماہرین نے تحقیقات کی ہے تو ان کی ریسرچ کے مطابق اس کے اندر کسی بھی قسم کا الکوحل یا اسی طریقے کے حرام چیز نہیں پائی گئی ہے اس وجہ سے شرعن اس کی اجازت ہے آپ اس کو پی سکتے ہیں لیکن ماہرین طب اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ریڈ بول یا اس قسم کی جو بھی انرجی ڈرنکس ہے ان کا زیادہ استعمال کرنا یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوتا ہے اگر تھوڑا بہت پی آ جائے تو نقصان نہیں ہے لیکن زیادہ پینا اور ریگولر پینا نقصان کا باعث بن سکتا ہے تو اس لیے ہمیں بھی اس قسم کے ڈرنکس سے بچنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے اور جو نیچرل ڈرنکس ہیں فروٹ کے جوس وغیرے ہیں جو اپنی طاقت کے لیے ہم اور آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کریں وہ زیادہ بہتر ہے اگلا سوال ہمارے پاس آیا ہے جنید بھائی کا سمجھتی پور سے انہوں نے لکھا ہے کہ خاص طور سے دیوالی وغیرے کے موقع پر اس قسم کی لائٹ مارکٹ کے اندر آ جاتی ہیں جس کے اندر عوم لکھا ہوا ہوتا ہے یا ایکس لکھا ہوا ہوتا ہے یا اسی طرح یہ غیر مسلموں کی جو مذہبی شعار ہے مذہبی پہچان ہے اس قسم کی اس کے اوپر نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا اس قسم کی لائٹ کا خرید بکری کرنا سیل پرچیز کرنا کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلے کے عاتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس قسم کی بزنس کرنے کی کاروبار کرنے کی اجازت ہے لیکن بہتر اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اس قسم کی چیزوں کی خرید بکری کرنے سے کاروبار کرنے سے بچیں وہ زیادہ بہتر ہے اگر کوئی اور بہتر کاروبار اور ذریعے معاش آپ کو مل سکتا ہے تو آپ وہ کریں وہ زیادہ بہتر ہے اور اس قسم کی جو بھی شکوک و شبہات والے کاروبار ہیں بزنس ہیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں وہ زیادہ اعلیٰ درجہ ہے اگلا سوال ہمارے پاس آیا ہے میرے ایک سٹوڈینٹ چاند بلالی کا انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا جمعے کے دن مرنے والا شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے مضمون کی جو بھی احادیث ہیں اس کے اندر برکت اور فضیلت بیان کی گئی ہے جمعے کے دن کی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جتنا بھی گناہ کر لے جتنے بھی زیادہ برے عمال کر لے اور اگر اس کی موج جمعے کے دن ہو گئی تو وہ فورا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اس قسم کے جو بھی حدیثیں ہیں وہ برکت اور فضیلت پر محمول کی جائیں گی اگر انسان کے عمال درست ہیں عمال اچھے ہیں تو اس کو وہ فضیلت ضرور ملے گی لیکن اگر عمال درست نہیں ہے تو پھر اس کو اس قسم کی فضیلتیں جو بھی احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں کوئی فضیلت اس کو نہیں ملے گی چونکہ سب سے اصل چیز ہے انسان کے عمال کا درست ہونا اگر عمال درست ہیں تو ہمارے آگے کے جو بھی راستے ہیں وہ آسان ہو جائیں گے اگر عمال درست نہیں ہے تو ہمارے آگے کے جو بھی راستے ہیں مننے کے بعد کے وہ تمام راستے مشکل ہو جائیں گے یہ تمام خاص خاص سوالات تھے جو ہم نے آج کے سنڈے سوال جو آپ پارٹ سیون کے اندر شامل کیے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس کے اندر اپنے سوال کو لکھ کر بھیج دیں یا ہمیں ایمیل یا ورسپ کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں ہم آپ کے سوال کو اگلے ہفتے پارٹ ایٹ کے اندر انشاءاللہ شامل کرنے کی کوشش کریں گے امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ حضرات کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا بہت ہی امپورٹنٹ مسائل بہت خاص جان کر یہ آپ حضرات کو ملی ہوگی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ صدق جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ